بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس ناصرین ناصرین آج ہم آپ کو بتائیں گے حکومت کی ایک اور نئی پالیسی کے بارے میں جس کے مطابق حکومت کی جانب سے جو 81 قطر کی ارجسٹریشن تھی یہ بند کر دی ہے اب اس کے ذریعے آپ کو پیسے نہیں مل سکتے اب اس کی جگہ پر آپ کو ایک اور موقع دیا گیا ہے اور ایک نئے طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا اب آپ کیسے اپلائی کریں گے دروس طریقے کار کیا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی بھی لگے گی اور آپ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے غریب خاندانوں کے لئے شپیشلی پورے پاکستان کے اندر احساس پروگرام لائے گیا تھا جس کے اندر بلہ تفریق تمام صبحوں کو شامل کیا گیا پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کہیں بھی رہتے ہیں حکومت کے جانب سے آپ کے خاندان کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا اور اس کے لئے حکومت کی جانب سے سروے بھی کیا گیا تھا کافی سارے لوگوں کے پاس اب بھی نس ای آر کی پرچی مجود ہے جس کے ذریعے حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے آپ کو دوبارہ سے پیسے دیے جائیں اور آپ آپ کو چودہ ہزار پر دیے جائیں اس سے پہلے تو آپ جانتے ہیں جتنی آپ کو رقم دی جاتے تھے لیکن اب اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ انکریز ہو چکی ہے اور مزید اس میں اضافہ ممکن ہے حکومت کی جانب سے ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد یا سکس مد کے بعد اس میں اضافہ کر دیا جائیں اس میں بھی اضافہ کیا جائے گا کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لئے حکومت کی جانب سے ایسے پروگرامز اور ایسی پالیسیاں لائی جاتی ہے اور اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام گریب کاندانوں کو روزگار دیا جائے تو اس کے لئے بھی حکومت کی جانب سے اور کافی سارے نئے پروگرامز شروع کی گئے ہیں جو کہ احساس کا ہی حصہ ہے اب احساس صرف ایک پروگرام نہیں ہے اس میں کافی سارے نئے پروگرامز آ چکے ہیں پانچ سے زائد نئے پروگرامز ہیں جن پر آپ اب بھی اپلائی کر سکتے ہیں اب بھی ارجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد پھر حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو یہاں سے امداد فراہم کی جاتی ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اب آپ کو اکاسی کا ترکیب جائے کسی اور طریقے سے شامل کیا جائے اور طرح سے آپ کو چودہ ہزار پے کے امداد فراہم کی جائے تو اس کا طریقے کار سمجھ لیں اس کے بعد جا کر اپلائی کریں پہلے حکومت کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس بندے کے نام پر اپلائی کرنا ہے جس کو امداد دینی ہے یعنی کہ خواتین کے نام پر آپ کو رجسٹر کیا جاتا تھا اور حکومت کی جانب سے جو امداد ہے جو چودہ ہزار پے کی امداد ہے یہ بھی خواتین کو دی جا رہی ہے مرد حضرات کو یہ پیسے نہیں دی جاتے لیکن اس کا طریقے کار تبدیل کیا ہے میتھلیز کا مکمل طور پر چیج ہو چکا ہے آپ گھر بیٹھے اپلائی نہیں کر سکتے آپ خود کو ایسا رجسٹر نہیں کروا سکتے اس کے لئے سانے رشتر صاحبہ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا جس کے مطابق سانے رشتر صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے احساس پروگرام کو زیادہ بہتر اور فال بنانے کے لئے ایسا قدم اٹھایا ہے اس کے لئے حکومت کی جانب سے ہر تحصیل کے اندر ایک دفتر بنایا گیا ہے اور ان دفاتر کی مدد سے آپ خود کو رجسٹر کروائیں گے یہاں پر آپ اپنا شناکتی کار نبر اور اپنی فیملی کے فارم وغیرہ یعنی کہ بچے ہیں تو ان کے فارم لگیں گے اور اگر اٹھارہ سال سے زائد عمر والے افراد نہ ہیں تو ان کے شناکتی کار لے کر آپ احساس سینٹر جائیں وہاں جا کر خود کو رجسٹر کروائیں اس کے بعد پورٹیس کو چیک کیا جائے گا اور جو لوگ آہل ہوں گے ان کو حکومت پاکستان کی جانب سے چودہ ہزار پہ کی امداد دے دی جائے گی